نیشنل بینک سرننگی نباز پڑھنا بغیر عذر کے جاہد نہیں یعنی کپڑا بھی ہے لیکن نہیں پہنتا پھر نباز مقروب ہے ایک 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 آدمی کے پاس سر پہ اڑنے کا کپڑا ہی نہیں ہے تو پڑھ سکتا ہے کوئی کب ہوتر چوک میں آدمی مرین صفحے نظر آئیں نباز ہوتی اور نہ نہیں ہوتی ایک ہی بات ہے روز کشتے محمد واروق صدیقی آج زب و جدے میں فوت ہوگے اللہ مغفرت فرمائے حاجی دعود کے رشتے دار استاد میں بھی اللہ شفاعتہ فرمائے اگر حالت احرام میں خوشبو تو منع ہے لیکن ٹافی وافی کھا لے اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن لیکی نہ کھائے اگر کھانے میں دھنیا ونیا پڑھا ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا چھوٹا بھی شاہب کسر سے آتا ہے بار بار آتا ہے کپڑے پاک نہیں رہتے بار آر اس کو احتیاط کرنی ہوگی ہر نماز کے لیے وضو کریں اگلی نماز تک وہی کافی ہے لیکن احتیاط کریں کہ کترے جو ہیں مسجد میں نہ گیریں ہم آئے ہیں ہندوستان سے ہمارے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں اللہ آپ کی ودد کرے اور تمام مسلمان جو ہندوستان میں ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائیں بھورے شیعہ مجھے نہیں بتا وہ کیا ہوتا ہے بہری شیعہ ہے اب بھورے شیعہ تو کوئی نہیں ہوتا بہری شیعہ کا دبیعہ نہ کھائیں تو اچھی بات ہے جمعہ میں چار رکعتیں پہلے ہیں پھر چار رکعت نماز کے بعد جمعہ کی نماز وہی ہے دو رکعت پڑھیں گے امام کے پیچے آپ اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھیں گے قاری اسلام کی دبیعت خراب ہے اللہ تعالیٰ شفاہ دے زکیہ سلطانہ جو ہے ان کا اپریشن اللہ شفاہ دے شمسہ کوئی بی بی ہیں بیمار اللہ شفاہ دے جو انبیاء پیدے گدرے ہیں کیا ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ حضور کی امتی بنے ہاں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمنہ کی تھی تو جب موسیٰ قریم اللہ کر سکتا ہے سب کر سکتے ہیں ویسے بھی حضور صاحب کے نبی ہیں نبی الانبیاء ہیں جنابت کی حالت میں ایک عورت یعنی ناپاک ہے وہ کھانا پکا سکتی ہے ہاں پکا سکتی ہے مجبوری ہو چاہے ناوی ہو لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جنابت سے پاک ہونا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ میں ہے میاں بھی بھی پی لے جنابت تو فوراں جاگے ہمام میں گزت کر لیں ڈس منٹ لگیں گے یہ کیا ہے کہ وہ کچن میں جاگے کھانا پکا دیتے رہے حیل سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کی تو ایک مدت ہے نا تین دن یا سات دن یا ہاتھ دن یا دن جنابت سے تو فوراں پاک ہو سکتے ہیں لیکن نبی اوز پکا سکتی ہے لیکن نہیں پکانا چاہیے دیکھو نا گزرکوں کی تاریخیں پڑھے نا تو پہلے یہ جو اللہ بھالی عورتیں تھی نا جی وہ تو اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھی جب پہ وضع نہ کریں اس لیے پھر ان کے بچے بھی علماء بنے محجد بنے محدث بنے فقیح بنے اور آپ نے جنابت کے بعد کھانے پکا پکا کے کھلا ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی فلم ایکٹر بنیں گے